سلامسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا میں ہوں راجس سرما آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجس گروہ جی دوستوں چینل پر نئے ہیں تو کیجئے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے آنگے آنے والی ویڈیو کا نوٹی پی کیسن آپ کو مل جائے گا جیسا کہ کل ایک آدھے سایا لوگ سکچن سنچنالے کا جس میں بتایا گیا کہ جہاں بھی نیمی سکچک آ رہے ہیں پرموشن سے آ رہے ہیں بہاں پر اتیتی سکچک کو ترت ہٹا دیا جائے دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سی بسنگتیاں ہیں اتیتی سکچک جو ماندے ڈبل ہوا ہے کئی بول رہے ہیں اکٹومبر سے ملے گا لیکن آج میں آپ کو ایک پروب بتاؤں گا جو کی بڑا ہوگا ماندے آپ کو ستمبر سے ہی ملے گا اور لٹیری سنکل جو کی بدیشتر ڈشٹک کا لٹیری سنکل ہے بہاں پر بل کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب جی ایف ایس پورٹل پر چڑھنے ہیں بھائیوں جیسے کی مد پردیس کے مکہ منتری جی نے مہا پنچیات میں آندولن کیا تھا اور بڑی بڑی غسنائے بھی کی تھی جیسے کی انوبند ایک سال کا انوبند رہے گا پھر کل ایک آدھے ساتھا ہے لوگ سکچن سنچنالے سے اس میں یہ ہے بتایا جاتا ہے کہ اتیتی سکچک کو ترت ہٹانا ہے نہیں تو سنکل پر اچاریوں پر کاربائی ہو جائے گی اس کے بعد جو اتیتی سکچک پرموسن سے بہار ہو رہے ہیں ان کا کیا ہوگا پرموسن کی لسٹ میں آپ کو اسکرین پر بتا دیتا ہوں بھائیوں اور تمام وہ سکچک جیسے سائق سکچک ہیں اور پراتھمک سکچک جو کی بہت دن جن کو کام کرتے کرتے ہو گئے ہیں اب ان کا پرموسن میڈل اسکول میں ہونا ہے یعنی میڈل اور ہائی اسکول برگدو میں میڈل بھی آتا ہے اور ہائی اسکول بھی آتا ہے تو اس کے اکورڈنگ بہت سے اتیتی سکچک چنتے تھے ہیں کہ آخر کار ہمارے بھوست کے ساتھ کیا ہوگا کیا ہم اس برس بھروجگار ہو جائیں گے اور بس تم میں تلوار لٹک رہی ہے اتیتی سکچکوں کے گلے پہ تلوار رکھی ہوئی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک لسٹ بتانے والا ہوں جس میں آپ اے نہ سمجھیں کہ صرف سامجک بگیان کے زیادہ سکچک ہیں اب یوگتہ حاصل انہوں نے کہلی ہے بیس برس سے وہ کام کر رہے ہیں کسی نے انگلیس سے بی اے کر لیا کسی نے بی ایس سی کر لی کسی نے میس سے بی ایس سی کر لی جس کا اچھا ٹیلنٹ تھا اس سبجیکٹ کی انہوں نے پوری یوگتہیں حاصل کر لی ہیں اب ان کا پرموسن ہونا ہے اور تیس اجار کی کاؤنسلنگ ہونا ہے دوستوں جس میں کتنے سکچک پرموسن میں آتے ہیں لیکن اگر آپ پرموسن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سکچک میں کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو ٹیلی گرام کی لنک ہے آپ اس پر مجھ کو ٹیلی گرام پر میسیج کر کے اس لنک کو پراب کر سکتے ہیں جس میں آپ کو سالہ کا ڈائس کوڈ ڈالنا ہے جس سے کہ آپ کو تمام وہ جانکاری حاصل ہوگی دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں رمیش چندر سرماجی ہیں انہوں نے اتھیتی سکچکوں نے ان کے لیے گیاپن دیا ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ جہاں بھی اسکول میں پرموسن سے جو اتھیتی سکچک باہر ہو رہے ہیں اور پاس میں کوئی سی سالہ میں رکت پد ہے تو وہاں پر اتھیتی سکچک کی ببستہ کی جائے سب سے پہلے پرات مکتہ ملنا چاہیے اتھیتی سکچکوں کی اور انوبند والا آدیس جل سے جلد آ جانا چاہیے اور کل مکھ منتری سبراد سینگ چوہنجی نے بھی کہا ہے کہ میں جلدی سے آدیس جاری کرواتا ہوں لیکن نئے نئے آدیسوں سے اتھیتی سکچک گھبڑا گئے ہیں اور پاگل سے ہو رہے ہیں کہ آخر کار پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو بھائیوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اے اپ ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں گا جو کی بڑا اپ ڈیٹ ہے اور وہ پرموسن والی لسٹ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے اسکول میں کتنے ٹیچر آ رہے ہیں تو آپ ضرور دیکھئے گا بھائیوں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے آنگے آنے والی ویڈیو کا نوٹی پی کیسن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا تو آپ دیکھئے گا لسٹ میں آپ کو اسکرین پر بتا دیتا ہوں جس سے کہ یہ بھو لسٹ ہے جو سبھی سبجیکٹ کی ہے بھائیوں اور یہاں پر میں کھول لیتا ہوں اس لسٹ کو تو ایک ایک میں سے تو یہ لسٹ بہت بڑی ہے اور آپ اس لسٹ کو دیکھئے گا جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹی کا مگڑ اور جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ انگلیز سب سے زیادہ جو انگلیز سبجیکٹ کی مجھے دکھائی دے رہے ہیں ایس ایس ٹو میں جو آئے ہیں جو کی پراتمک سکچک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس لسٹ کو کتنی بڑی لسٹ ہے دوستوں اور سمست جلوں کی لسٹ کافی بڑی ہے یعنی تمام وہ 99% جو پراتمک سکچک ہیں وہ اب میڈل اسکول میں آ جائیں گے اور میڈل اسکول میں جو وہاں پر جو برک کرتا ہے گیش ٹیچر اس کو ہٹانے کی پوری تیاری سبکاج نے کر لی ہے لیکن اگر انوبند کا آدیس آتا ہے تو جل سے جلد ان اتیتی سکچکوں کا بھوست سرکچت رہے گا بھائیوں لگاتار آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کاؤنسلنگ کے اپرانت اچ پت پرواہر کے پدستاپنا آدیس جاری کر ساس کی ہے انمودن ہی تو سنچنا لے کوپرستاپ اپلبد کرا یہ ہے سنشچت کریں کی سمست آدیس جن لوگ سے وقوں کی نرواشن کاریے میں ڈیوٹی ہے انہیں نرواشن کاریے پون ہونے کے اپران کاری مقت کیا جائے اب آچار سانیتہ کے کچھ چند دن باقی رہ گئے ہیں اور یہاں پر اے بی اپ ڈیٹ آ رہا ہے آخر کار میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں سرکار اتنے جلدی جلدی ایک کام کر رہے ہیں کیا ایک کام پورے ہو پائیں گے جلد باجی میں لیا ہوا فیصلہ بہت ہی کم پورا ہوتا ہے بھائیوں جیسا کہ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ اتیتی سکچک ان کی بھی بات کی گئی ہے اتیتی سکچک جو سکچک پاترتہ پر اکشا والے ہیں ان کی بھی جانکاری مگائی گئی ہے اور دوسری بات کہ جو اتیتی سکچک لگاتار چگدہ پندرہ برسوں سے کام کر رہے ہیں باستم میں ان کے لیے ایک کل بھائی نے کمیٹس کیا تھا سر نہ تو کوئی نیمیس سکچک آیا اور مجھ کو بھی ہٹا دیا ہے تو اس طرح سے اتیتی سکچکوں کا لگاتار سوسن ہو رہا ہے لیکن انوبند جو مد پردیس کے مکہ منتری نے گھوشنا کی ہے انوبند آرکچن بونس انگ جو تین چیزیں ہیں یہ بڑے مائنے رکھتی ہیں ہمارے لیے لیکن آپ کو جل سے جلد آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سانت نہیں بیٹھنا ہے ہمارے لیے گیاپن دینا ہے فیس بوک ٹیوٹر کے مادہم سے ہم کو یہ ابگت کرانا ہے کہ آخر کار ہمارا جل سے جلد آدیش جاری کیا جائے بہنہ یہ اتیتی سکچک سارے بروجگار ہو جائیں گے اور پورٹل پر اگر کسی کی جوائننگ نہیں ہوئی ہے جی ایف ایم ایس پورٹل پر تو اس میں جوائننگ ابھی بند ہے پونہ روپ سے جب پورٹل پر جوائننگ ہوتی ہے تب ہی ان کا ماندے جنریٹ کیا جاتا ہے تو بھائیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کی اگر نہیں ہوئی ہے جوائننگ تو آپ ڈی پی آئی چلے جائیں بہاں پر آپ آئیوٹ کو گیاپن دیں جس سے کی پورٹل کھل سکے اور اگر پورٹل یہ نہیں کھولنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ ڈی پی آئی سے بھی جوائننگ کروا سکتے ہیں باقی تمام جانکاری میرے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اتھیتی سکچکوں سے سمبندت اور جو بھی نئے نئے اپ ڈیٹ آئیں گے آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا اتھیتی سکچکوں کے انوہ پرمان پت ایکی بائی سی نئے رجشتیشن نئی جوائننگ اور سرکار کے خلاب جو آنے والے آدیس جیسے کی اتھیتی سکچک بروجگار ہونا اب باستم میں اس چیچ کو تو بند کر دینا چاہیے کیونکہ اگر پرموسن ہونا چاہتے ہیں تو جو ریٹائرمنٹ ٹیچر ہو رہے ہیں ان پر کرے لیکن جہاں پر جو اتھیتی سکچک کام کر رہا ہے ان کو نہ ہٹایا جائے بہی پر ان کو کاریے کہنے دیا جائے اور جو اتھیتی سکچک ہمارے پرموسن سے باہر ہوئے ہیں نئی سکچک بھرتی سے باہر ہوئے ہیں بہاں پر نئی اتھیتی سکچک بھرتی نہ کر کے انہی اتھیتی سکچکوں کو لیا جائے اور اب نئی ریجسٹیشن بند کر دیے جائیں جس سے کی اتھیتی سکچکوں کی جو لگتار سنکھیاں بڑھ رہی ہے وہ کم ہوتی چلی جائے بھائیوں باقی پھر میں آپ کو آؤں گا ایک اور ویڈیو لے کر تب تک جے ہند جے بھارت بندے مہترم آپ سبی کو جے سری رہے